ویزے کے لیے تو امریکہ کا جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ریٹن یہ جواب دیا یور دا بچر تمہیں کسائی ہو انسانوں کے کسائی ہو ہم تمہیں ویزا نہیں دے سکتے یہ میں نے نہیں کہا تھا نہ یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے نہ یہ پاکستان کے کسی سکولنم نے کہا ہے یہ امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو اس کو ویزا دینے سے انکار کیا تھا اس بچر اور اس کسائی کو پری پلانڈ انڈیا کے اندر اقتدار دلایا گیا کس مقصد کے لیے وہ نرندر موڈی کے جو دو قومی نظریے کی جو ٹریننگ میرے والدین نے اور میرے بہوچداد نے اور آپ کے والدین نے اور آپ کے بہوچداد نے اور میرے اور آپ کے تحریک پاکستان کے سیاسی زومانے جو ہمیں تعلیم و تربیت دی تھی اس کو سچا ثابت کرتے ہوئے وہ لیندر موڈی ایک ملک کا ہیڈ ہونے کے باوجود اپنلی بلنٹلی کہتا ہے بنگلہ دیش پہ کھڑے ہوکے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے آر ایس ایس کا اور مکتی بہنی کا ایک ممبر ہونے کے ناتے بنگلہ دیش بنانے میں ایک کردار ادا کیا تھا اور انڈیا نے ایک کردار ادا کیا تھا اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک کردار کا ایک حصہ تھا اور میں نے پاکستان کے دو ٹوٹے کروائے تھے اتنی نانسیس گفتگو اتنی اوپن گفتگو اگر یہ اس نے کیا بھی ہو تو ایک ملک کا سربراہ کسی دوسرے ملک کے حوالے سے انٹرنیشنل نیول پہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ڈپلومیٹک پائٹ آف ویو سے اس کو انتہائی ولگر تصور کیا جاتا ہے لیکن اگر اس نرندر موڈی نے اتنی جرت اور حمد کے ساتھ اور اتنی بلنٹلی اپن لی اس کا اقرار کیا تھا تو آپ ادھر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر پاکستان اور مسلمانوں کے حوالے سے کتنا زہر بھرا ہوا ہے اور وہ تو ایک سیمبل ہے پیچھے آپ کی پی جے پی ہے اس کے پیچھے آر ایس ایس ہے اس کے پیچھے پوری ہندتوہ کی وہ تحریک ہے جس ہندتوہ کے حوالے سے آج میں اور آپ بیٹھ کے یہاں ڈسکشن کر رہے ہیں اس کا یہ ایجنڈ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں بغل میں چھوڑی اور موں میں رام رام بغل میں چھوڑی ہے اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے نواز شریف صاحب کے اور اس کی نوازی کی شادی پہ آ رہا ہے یہ ہے ہندتوہ یہ ہے ان کی وہ چانکیا کی سیاست یہ ہے مکہ ولی کی سیاست یہ ہے انڈین اسٹیپشمنٹ کی سیاست یہ ہے انڈین رو کی سیاست کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو پاکستان کے حکمرانوں کو پاکستان کے میڈیا کو پاکستان کے ماس والد کو بیوقوف بلاؤ انہیں کہو یار ہم تو ایک جیسے ہیں ہم بھی دو ہاتھ تم بھی دو ہاتھ ہم بھی دو آنکھیں تم بھی دو آنکھیں ہم بھی آلو گوشت تم بھی آلو گوشت تم بھی جاتِ ہم بھی جاتِ تم بھی گجر تم بھی راجبوت تم بھی نسلیں ایک جیسی تم بھی آریانز تمہارا ریلہ سہلہ بھی وہی ہمارا ریلہ سہلہ بھی وہی لیکن بغل میں چھری ہاتھوں میں ہاتھ ملک کے وزیراعظم کے ویسے ہی صدہ سادہ اور حریزے کا مارا ہوا ہمارا وزیراعظم کہ جس کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ یار یہ تمہارے ساتھ کر کہہ رہا ہے جس کو اس کی سازش کو جاننے کی جررت نہیں ہوئی اس کی سازش کو سمجھنے کی جررت نہیں ہوئی آنکھوں پہ پٹی چڑی ہوئی تھی اپنی شوگر ملوں کی اور اپنے انڈیا کے کاروباروں کی اس نواز شریف کے اوپر وہ اس سازشی اور اس انسانوں کے اور مسلمانوں کے بچر اور کسائی اور اس ہندوتوہ کے علام بردار کی سازش کو نہیں سمجھ سکا اس چانکیا کے علم کی ایڈیالوجی کے علم بردار اس غلیز انسان اس غلیز لیڈر کی سیاست کو نہیں سمجھ سکا اور جناب وہ یہاں پر آرہے اور دوسری طرح بغل میں چھوڑی کیا ہے کلبوشن سنگ یادیب ایکسپٹ پونی دنوں میں پاکستان کے وزیر آزم کے ہاتھوں میں ہاتھ ہم تم ہوں گے ساون ہوگا رکس میں سارا جنگل ہوگا بلا محول بنایا ہوگا ہے اور بغل میں چھوڑی بغل میں کلبوشن سنگ یادیب جو خود اپنے موں سے اقرار کر رہا ہے کہ میں نے خیبر سے لے کے کراچی تک سینکڑوں فسادات بم دھماکے تیشت گردی کے جناب ایمیٹس کروائے ہیں ہمارے جنرائل شہید کرائے ہمارے برگیڈیا شہید کرائے ہمارے کرنائل شہید کرائے ہمارے فوجی جوان شہید کرائے ہمارے پولیس کے افسر اور سپاہی شہید کرائے ہماری عوام شہید کرائی اور ہاتھوں میں ہاتھ اس طرح ہے جیسے کن کے مہلے کے بچڑے ہوئے بھائی ہیں وہ اس کی امی کو ساڑیاں بھیج رہا ہے وہ اس کی امی کو آم کی پیٹیاں بھیج رہا ہے امی امی کھیلنے لگے ہوئے ہیں ادھر بم دھماکے ہو رہے ہیں ادھر پاکستان کا بیڑا گھر پر ستیاناز پھر گیا پاکستان کی ایکانومی کا ستیاناز پھر گیا لیکن یہ آپس میں جناب اچھل ٹود موج ملا وہ موج ملنگا دی وہ بلا محول بنایا ہوا تو جنابے والا یہ ہے اس نرندر بودی اس انڈین اسٹیبلشمنٹ اس انڈین را اس انڈین فوج اور اس انڈین میڈیا کا ہندوتوہ کا نظریہ آپ ذرا انڈین میڈیا دیکھیں میں پچھلے چھ سال سے نا ریکلر انڈین میڈیا میں دیکھتا ہوں اتنہ میں پاکستانی میڈیا نہیں دیکھتا اتنہ میں انڈین میڈیا دیکھتا ہوں کیونکہ مجھے اکثر جانا پڑتا تھا اس دفعہ ایم پی اے بننے سے پہلے میں ان کے شوز میں جاتا تھا انڈین شوز کے اندر آپ یقین جانے ان کا ہر اینکر ہر تجزیہ نگار اتنا زہر بھرا ہوتا ہے پاکستان کے خلاف اور ان کی انڈین را اور انڈین اسٹیبلشمنٹ اور بی جے پی اور آر ایس ایس جو آئیڈیالوجی بلاتی ہے وہاں پہ کوئی آزادیے صحافت اور ازادیے اظہارے رائے میرا یہ تو میری وہ میرا یہ تو میری مرضی اور پھر اس کو جناب پروموٹ کرنا پھر پاکستان کے انٹی جتنے جذبات ہیں ان کے حوالے سے آٹ آف دا وے آکے میڈیا کے اندر چیزوں نہیں جو آر ایس ایس اور پی جے پی اور اس کی حکومت نے اور انڈین راوان میں پالیسی دے دی توتے کی طرح سارا دن جانا وہ انڈین میڈیا کر رہا ہوا کیا ان کے تجزیہ نگار کیا ان کے سیاستدار کیا ان کے انکر اور انکروں کی قسم خدا کی شکلیں اور بوتھیاں دیکھیں چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتے ہیں موں سے قسم خدا کی شولیں نکل رہے ہوتے ہیں آگ کے بم نکل رہے ہوتے ہیں پاکستان کے خلاف اور ٹوٹل جھوٹ کے اوپر مبنی ٹوٹل جھوٹ کے اوپر مبنی انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارا ملک کے اندر دیکھنا کشمیر کی پالیسی آئی چودہ ایگرس کے راؤنڈ باؤٹ پندرہ ایگرس کو کتنی ظالمانہ پالیسی تھی تین سو ستن سائنتیس اے جو بہتر سال سے ختم نہیں کر سکا کوئی انڈیا کا سیاستدار اس نے آکے یک جنبش کلم آر ایس ایس کی علم بردار اس کی ایڈیالوجی کی علم بردار اس ہٹلر کی نرندر مودی کی حکومت نے لیکن پورا میڈیا اس کو سپورٹ کرتا رہا پورا میڈیا پھر اس کے بعد ابھی یہ آئی انسی ہے جانا شہریت شہریت کی جناب ان کا قانون اتنے کلاس کے فسادات کے جو گجرات کے اندر بھی اتنے نہیں ہوئے جو دلی کے اندر ہوئے ہیں پچھلے ایک مہینے سے چن کے مسلمانوں کو مارا گیا دلی کے اندر لیکن جناب سارے کا سارا میڈیا صبح سے لے کے رات تک چن کے جناب ان بلوائیوں میں سے چار پانچ مسلمان نکالتے ہیں اس مسلمان کے مکان کی چھت کے اوپر جا کے پٹرول بم وہاں پہ منجنی کے غلیلے رکھ کے سپہ سے لے کے رات تک ہاں ٹی وی چینل اینڈی ٹی ٹی وی ہو اب تک ٹی وی ہو آج تک ٹی وی ہو انڈیا ٹوڈے ہو انڈیا ٹی وی ہو چونسا برزی ٹی وی چینل ہو سپہ سے لے کے رات تک اس مسلمان کو صرف شو کر کے کیا سب کچھ خود آر ایس ایس کے گھنڈے آئے بی جے پی کے وہاں کے لیڈر کی قیادت میں اور پی سیوں مسلمان مار کے چلے گئے لیکن الزام سارے کے سارا مسلمانوں کے اوپر ڈال دیا یہ ہے وہ سوچ اور وہ ایڈیالوجی اگر میں اور آپ آج تک اسی ہندوستان کے اندر رہنے ہوتے تو یہاں پر بیٹھی ہوئی نہ تو کوئی اسسسٹنٹ پروفیسر اور پروفیسر پروفیسر ہوتی اور نہ ہی یہاں پر بیٹھی ہوئی کوئی ایم اے ایم ایس ای کی سٹوڈنٹ شاید یہاں تک پہنچی یہ خراج تحسین پیش کروں گا چودی رحمت محمد بن قاسن کو چودی رحمت علی کو کیا اجازم محمد علی جناہ کو علامہ اقبال کو کہ جنہوں نے میرے اور آپ کے اوپر احسان کیا ہمیں یہ علیدہ ملک دے گئے اور اس ہندوطوہ کے علمبردار اس سوسائیٹی اور معاشرے سے ہمیں علید کی مل گئی اور میں اپنی بات کو اختتان کی طرف لجاتے ہوئے اتنا ہی کہوں گا کہ ہم عمر کے خواہاں ہیں لیکن یہ اہلِ دشمن یاد رکھیں ہم عمر کے خواہاں ہیں لیکن یہ اہلِ ہندوستان یاد رکھیں یہ پاک وطن ہے جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے اس وقت پاکستان اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس جرت اور حمد کے ساتھ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب پاکستان کی جنگ مسلمانوں کی جنگ لڑ رہے ہیں اقوامِ متحدہ سے لے کے ریجنل فورم سے لے کے پاکستان کے ہر فورم پہ آج سے پہلے کبھی کسی پاکستان کے وزیراعظم نے یا پریزیڈنٹ نے اس طرح اپنے ملک کو ریپیزنٹ نہیں کیا وجہ وجہ صرف ایک ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان اس ملک کا ہیرو ہے اس ملک کی آن ہے اس ملک کی شان ہے اس ملک کی جان ہے اور اس ملک کا مان ہے جس نے اس ملک کی عزت اور وقار کے لیے کلکتہ میں کرکٹ کے میدان میں کھڑے ہو کر لاکھوں ہندوستانیوں کی موجودگی میں یہ کہا ہو کہ میری خواہش ہے کہ آج کا میچ پاکستان جیتے یہ نہیں کہا کہ جناب ہم سارے ایک ہی ہیں توسی بھی آلو گوشت کھانے توسی بھی آلو گوشت کھانے ہیں یہ نہیں کہا وہاں لاکھوں ہندوستانیوں کی موجودگی میں کہا کہ میری خواہش ہے کہ آج کا میچ پاکستان جیتے اتنا سا چوچو موچو سا مو ہو گیا تھا سارے ہندوستانیوں کا اتنا سا لیکن بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے میں بھی پولیٹیشن ہوں میں نے ساری زندگی سرونٹ پولیٹکس یود پولیٹکس سے لے کے یہاں تک نہ آئے مجھے پتہ ہے اپنے ملک کے اندر کسی مخالف اکٹھ اور ماب کے اندر بات ترنا بڑا مشکل ہوتا ہے کسی دوسرے ملک کے اندر جا کر کسی اپنے اپنے خصوصاً انڈیا پاکستان کے جنہاں وہ دشمی والے ماہور کے اندر یہ صرف پر صرف پاکستان کا ہیرو کر سکتا ہے اور وہ ہیرو عمرال خان ہے اور ہمارے نظریہ عمرال خان صاحب کی قیادت میں ملک ترقی کرے گا اور وہ جو دو قومی نظریہ ہیں اس دو قومی نظریہ کو انشاءاللہ پاکستان کی عوام جانے مانیں گے پہچانیں گے اور گردانیں گے اور اس بات کو سمجھیں گے کہ اپنے ملک کو اس وقت پاکستان کے اندر رکھئے بھی بڑی ٹریڈیشن ہے فوج کے خلاف بغض رکھنا انٹرنیشنل انجیوز کے سامنے اور انٹرنیشنل کمیونٹیز کے سامنے تمغہ امتیاز لینے کی ایک قرید تصور کیا جاتا ہے کہ جناب ہم کہیں گے وہ جی پاکستان کا سارا بجٹ دفاع میں لگ جاتا ہے جی وہ جی پاکستان کا سارا بجٹ فوج کھا جاتی ہے جی پاکستان کے سارے وسائل فوج ہڑپ کر جاتی ہے یہ وہ لوگ کہتے ہیں اس ملک کے اندر جو اسی ہندوطوہ کے علمبردار انڈین معاشے کے ایجنٹ کے طور پر اس پاکستان کے اندر فیف جنریشن وار کو گھرم کرنے کے لیے پاکستان کی عوام کا ذہن کو خراب کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں ایک بات بلکل کلیر سن لیں پاکستان ایک دفاعی ریاست ہے میں نے آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل رکھی اور اس وقت آپ کے سامنے اس خطے کے ہٹلر نریندر موڈی کی حکومت ڈلی کے فسادات کشمیر کی جناب ان آرٹیکلز کا خاتمہ کشمیر کے اندر چھ سات مہینوں سے کرفیو ہندوستان کے اندر اور انڈیا کے اندر مسلمانوں کی قطع غارتگری اور پاکستان کے خلاف جھوٹے فالس فلیگ آپریشنز اور اس قسم کے بیسیو ایویٹس آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کی ویجیلنٹ فوج ہے پاکستان کا ایٹم بوم ہے پاکستان کا میزائل پروگرام ہے پاکستان کی مضبوط سکورٹی فورسز ہیں پاکستان کے وہ سپاہی لفٹین اور کپتان اور میجر ہیں کہ جو آج ہم سکھ اور چین کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کے سیمینار کر رہے ہیں تھنڈے تھنڈے مٹے مٹے کمرے میں اور وہ خطے اول پہ چالیس مائنس چالیس سینٹی گریٹ سے لے کے زیرو سینٹی گریٹ کے اوپر اس ہندوتوہ کے علمبردار انڈیا کی پاکستان کے خلاف ناجائز سازشوں کو روکنے کے لیے اس کم قابلہ کرنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہاں پہ موجود ہے اور بلکل چھوٹا پروپاگینڈا پانچوہ یا چھٹا فگر ہے پاکستان کے اندر فوجی بجٹ فرسٹ کچھ اور ہے سیکنڈ کچھ اور ہے تھرڈ کچھ اور ہے فورت کچھ اور ہے فیفت نمبر کا بجٹ کا ایلیمنٹ آرٹیکل اور نکدہ فوجی بجٹ ہے جس کو ہماری سوسائٹی کے اندر انڈیا کی سپانسر شدہ اور ملک دشمن طاقتوں کی سپانسر شدہ انجیوز کی وہ کیا کہتے ہیں وہ کچھ مرد اور خواتین آکے بیٹھ جاتے ہیں بڑی کوڑی لال لگام کی طرح کی جناب کچھ خواتین اور جناب بڑا چیختی چلاتی ہے فوج کھا گئی فوج کھا گئی فوج کھا گئی نہیں جناب آج اس ملک کے اندر جو سکون ہے اس کے پیچھے وردی ہے آج اس ملک کے اندر جو امن ہے اس کے پیچھے وردی ہے آج اس ملک کے اندر سیمینار یہ ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے آج چرچ کے اندر عبادت ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے آج مسجدوں کے اندر عبادت ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے ابھی کل جو ہے وہ کرنرل مجیب اور رحمان شہید ہوئے اس کی ماں سے پوچھو جا کے اس کی بیوی سے پوچھو جا کے وہ بھی ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی جا ہے وہ لیبرٹی کے اندر فورٹریس کے اندر پیکیجز مال کے اندر امپوریم کے اندر جا وہ گھوم پھر سکتے تھے اور موج میلا کر سکتے تھے اس نے جان دی میرے اور آپ کے لیے دی اس نے جان دی اس ہندوطوہ کے علمبردار لرندر مودی کی ناجائز خائشات کو روکنے کے لیے دی ہم اس پاکستان کے اندر کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ دو قومی نظریہ کے خلاف وہ پاک فوج کے خلاف وہ پاکستان کی سکوٹی فورسز کے خلاف وہ پاکستان کی محبت وطن اناصر کے خلاف وہ پاکستان کی ان ایلیمٹس کے خلاف کہ جو پاکستان کی نظریاتی اور جیوگرافیائی سردوں کی فاظت کے حوالے سے اپنا تنمندھن لگا رہے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی فیفت جنریشن بار ہماری سوسائیٹی اور ہمارے معاشر کے اندر نام نحاد ازادی اظہار رائے کہیں یا نام نحاد ازادی اظہار جمہوریت کہیں یا نام نحاد ازادی اظہار دماغ کہیں جو بھی نفذ دیں ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے اور یہی دو قومی نظریہ ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام اس بات کو سمجھتی ہے اور جانتی ہے کہ اگر ہم نے سکون کے ساتھ رہنا ہے تو ہمیں انڈیا کی اور آر ایس ایس اور بی جے پی اور نرندر موڈی کے ہندتوہ کے نظریات کو سمجھنا بھی پڑے گا اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے ہمارے ملک کے اندر وہ تمام ادارے چاہے وہ سیاسی ادارے ہیں چاہے وہ سکونٹی ادارے ہیں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوکے اپنے ملک اور اپنے قوم کی ڈیگنٹی کے لیے اپنا کردار دا کریں اپنے گفتگو کا اختتام اسی پیغام محبت پر کروں ہوں جس میں ہمیشہ کرتا ہوں میرے بطن کے باسی ہو جیو تو اس طرح جیو کہ زندگی خراج دے دوا تمہیں سماج دے یہ راستے کے پیچھو ہم بھڑو تو چون لے قدم ہر ایک گھڑی کا پیار لو یہ معاشرہ صدھار لو یہ وقت کھو رہے ہو تم جو فصل بو رہے ہو تم کسی کو کاٹنی بھی ہے یہ آگ چاٹنی بھی ہے حواس کس کو دے دیئے نہ اپنی نسل کے لیے تباہ یا ادھار لو یہ معاشرہ صدھار لو صداقتوں کا ساتھ دو برائیوں کو مات دو جہاد ہو ہر ایک امن ملے گا نیکیوں کا پھل سبھی اگر صدھر گئے تو سمجھو